السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک دیا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر سکتے ہیں جی جناب یہاں ٹائم ہو گیا تھا افتاری بنانے کا تو چلیں جی کچن میں چلتے ہیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں فروٹ سے اور فروٹ کو میں نے اچھے دکے سے دھولیا تھا اور اب میں اس کی کٹنگ کرلوں گی فروٹ شارٹ کے لیے کیونکہ سب سے پہلے میں فروٹ شارٹ بناتی ہوں اور اس کو مرہنڈی ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں فروٹ شارٹ میں آپ جو بھی دل چاہے وہ فروٹ ڈال سکتے ہیں اور جیسا دل چاہے ویسی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی خاص ریسپی تو ہوتی نہیں ہے تو دیلی روٹین میں یہ مست ہوتی ہے کہ آپ لوگ کھائیں اور بہت مزہ آتا ہے ایک انرجی کی انرجی مل جاتی ہے دوسری سائٹ پہ میں بنا رہی ہوں آج ایک سپیشل ریسپی میں رولز بنا رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے بریٹ کو جو ہے وہ فور سائٹ سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے جو کٹنگ والا پارٹ ہے وہ میں بریٹ کرمز کے لیے استعمال کروں گی اور سینٹر پارٹ میں اس میں رول کے لیے استعمال کروں گی تو یہاں پر میں نے ساری ویجیٹیبلز کو بھی کٹ کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور اس میں میں نے بریٹ کو شامل کر دیا اب اس میں میں سارے مسالے ایڈ کر دوں گی اور پھر میں اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لوں گی اور اب میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح کے رول بنا لیے تھے اور اس کو فرائی کر کے میں آپ کو اس کی فائنل لک وہ بھی دکھاؤں گی بہت ہی ٹیسٹی بہت مزدار بنے تھے یہ ہے اس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت مزدار بہت ٹیسٹی اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج بنای تھی دہیں پھلکیاں یہ بھی بہت مزدار ہے چلیں جی سب سے پہلے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پانی میں جو ہے وہ بوائل کر لیں گے ہلکا سا پھلکیوں کو تاکہ نرم ہو جائیں اور اس کے ساتھ میں نے آلو پہلے ہی بوائل کر کے کٹنگ کر لئے تھے اب دہیں میں میں شامل کروں گی ہلکی سی کالی میر نمک جو ہے وہ میں حسب زائی کا جو ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی جب یہ اچھے سے ہو جائے گا تو میں اس میں شامل کر دوں گی آلو اور پھر میں اس میں بھلکیاں ایڈ کر کے باقی کام میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ تو اس میں ہلکا سا چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے زیادہ نہیں تاکہ بچے بھی کھا سکیں نارمل سا جو ہے اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کروں گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں املی ساوس جو ہے وہ ڈال دوں گی جی جناب تو یہ ٹیبل سچ چکی ہے یہاں پر میں نے مینگو جوس اور جامل شینی پہلے ہی بنا کے رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ میں پہلے ہی جا کر جو ہے وہ ویڈیو بنا لوں کیونکہ افتاری کا ٹائم بالکل شروع ہونے والا تھا چلیں جی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ